اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ارسلان کوکر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تیزی مندی بہت ساری چیزیں اس پر آج بات کریں گے خاص طور پر سٹاک مارکٹ کے منفی رجحان پر بات کریں گے کنٹینیوئلس سٹاک مارکٹ کا منفی رجحان کیوں جاری ہے اور پھر رواز مالی سال آٹھ ماہ میں بیرونی سرمایہ کاری ستتر فیصد کمی ہو گئی ہے تاجروں نے پنجاب میں شام چھے بجے دکانیں بند کرنے سے انکار کر دیا ہے یہ بھی ایک بڑا معاملہ گورنمنٹ کے سامنے آنے والا ہے پھر آٹھا چینی ٹیماٹر آلو سب کچھ مہنگا ہو رہا ہے مہنگائی کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور دودھ جو کہ ایک گھریلو ضرورت بھی ہے اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا اس کے قیمتوں پر پاکستان کے لیے ایک نیا مسئلہ یہ بھی ہے کھانے پینے کے آئیٹم یعنی فوڈ اشیاں جو ہیں اشیاں خورنوس وہ باہر سے منگوائی جا رہی ہیں درامتی بل پچاس فیصد سے زائد بڑھ چکا ہے خاص طور پر پتی اور دیگر چیزیں اب باہر سے منگوائی جا رہی ہیں اب تو گندم کے ساتھ ساتھ چینی اور پھر اب کارٹن کا بڑا میٹر ہے کارٹن کی بہت زیادہ قلت ہونے جا رہی ہے پاکستان میں اور باہر سے جو منگوائی جائے گی اس کے کیا ریٹس ہوں گے پاکستان میں کپڑے کے جو قیمت ہے وہ بھی بہت تیزی سے بڑھنے والی ہے پار سیکٹر کا مجموعی قرضہ 231 رب پہ جا کھڑا ہوا ہے اور پھر جو گردشی قرضیں اپنی جگہ پر ہیں بہت ساری چیزیں اس پر آج بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کے پلان پر بھی بات کریں گے فہیم سردار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہمارے معاشیات ہیں اور سٹوڈیوز میں نعیم صدقی صاحب مارے اقتصادیات ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا دونہ ازاد کا بہت شکریہ فہیم صاحب صاحب کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے فہیم صاحب میری آواز آ رہی ہے سر آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے فہیم صاحب صاحب کیا بجائے سر کیوں اتنی نیگٹیوٹی ہے سٹاک مارکریٹ میں سب کچھ تو ٹھیک تھا پھر اچانک کیا ہو گیا سٹاک مارکریٹ کو کہ نیگٹیوٹی دو ویک سر کنٹینویس جی بالکل نیگٹیو رہی ہے اور ویسے تقریباً اسی سٹیج پہ آکے کھڑی ہو گئی ہے جو آٹھ سو پوائنٹ ابھی رہتے ہیں اس کے جو فیبری کے آخر میں تھی وہ اصل میں ریکاوری بھی کافی ہوئی ہے تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ صرف نیگٹیو رہی ہے بلکل منفی رجحان تھا جب منفی رجحان شروع ہوا تھا تو مارکٹ کا جو پرائس رننگ ریشو تھا وہ ففٹین سے اوپر تھا اور ایم نے پروگرام کیا تھا اس پہ اور اب جو ہے وہ تقریباً چودہ کے قریب پرائس رننگ ریشو آ گیا ہے اور ہم فیبری کے آخر کی جو سطاعت ہی ہے اس پہ آکے کھڑے ہو گئے چوالیس آزار آٹھ سو کے لگ بھگ اب اس میں جو ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے میں ہمیشہ یہ کی بات سٹریس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ والیوم کتنا ہے اس وقت جو آج جو والیوم رہا ہے وہ چار سو میلین سے زیادہ رہا ہے سو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کافی اچھا کام ہوا ہے مارکٹ میں اور ریکاوری بھی ہوئی ہاں یہ ضرور ہے کہ درمیان میں ایک ڈپ آیا تھا لیکن وہ پندرہ کی جب پرائس رننگ ریشو ہوئی تھی جب ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا اس کو اس کے بعد ہوا تھا نعیم صاحب بلکل فہم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ پچھلے ایک ہفتہ جو ہے کافی ڈپ لیا ہے اور بہت زیادہ بلکہ کل تو دیکھا جائے تو مارکٹ بہت بہت بری طرح جو ہے نا کریش ہی ہوگی تھی اور تقریباً کافی جو بڑے شیئرز ہیں ان کو لاغ لگے تھے آج ان میں سے دیکھیں پروٹوریوم سیکٹر آج بہتر ہے خاص طور پر جو دونوں اٹک ریفائری اور نیشنل ریفائری بکھارا اور ابھی کوئی ریکاوری آج آئی ہے اور اس فقط تقریباً چار سو پچاس ملین کی شیئرز کا صدی بھی ہو چکی ہیں لیکن جو دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ چھوٹی سی خبر آتی ہے کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ دوبارہ لگ رہا ہے یا ڈبل ہو رہا ہے یا پرا کم ہو رہا ہے یا امران خان کا الیکشن میں کیس کھل گیا ہے یا آج بانٹری پالیسی آ رہی ہے مارکٹ اکتم جو ہے نا ابھی اگر دیکھا جائے آج کے دن تو میں چکے ہوں گا جیسے it was so bullish کہ کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ مارکٹ جاری رہی ہے یہاں کو سٹا ہو رہی ہے یعنی کہ ایک شیئر چالیس روپے اوپر جا رہا ہے وہی شیئر ایک گھنٹے کے اندر پھر چالیس پہ نیچے آ رہا ہے اور پھر چالیس پہ اوپر جا رہا ہے تو یہ کس قسم کی مارکٹ چاہ رہی ہے اور جبکہ it کے شیئر آپ دیکھیں سارے کے سارے پیسیو ہیں پچھتے کافی دیوں سے پیسیو ہیں وہ گورپ نے it کے ایکسپورٹ کے اوپر ڈیوٹی لگائی ان کے اوپر سیلٹر تکھانے کی بات کریں اب وہ سیکٹر جو کہ حکومت کو فورنر شینج کما کے دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی مشیل میں آنے والا ہے ون بلین ڈالر کدھر ہے اور انڈیا کا ایک سو چھتیس بلین ڈالر کدھر ہے اور یہاں جب آپ کو کہہ رہیں گے ہم آپ کو دو بلین ڈالر اور دو دار تیس میں فائیو بلین ڈالر تک کی بھی ایکسپورٹ دیں گے ایسا ہی ہے تو گورمنٹ کہتی ہے جی ایف بی آر کہتا ہے اب ان کو ٹیکس لگا دو اب ان کو سیلٹر لگا دو اب یہ ریٹرنے جمع کریں وہ بھئی ہمارے ہاں تو سٹارٹس اپ جو ہے اس وقت دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے پاکستان پہلے ٹاپ فائیو سٹارٹس اپ میں آتا ہے جہاں کہ اتنی انٹیلیجن بچی ہیں جو کام کریں اور اگر آپ دیکھیں نا تو پاکستان میں کئی ہزار کمپنی ہیں جو دو دو تین تین چارچر لوگوں پہ بھی مشتمل ہیں اور لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں فورن ارگنیزیس کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی جو ہے اکاؤٹس منیجمنٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں پہ کال سینٹرز ہیں اب آپ یہ سیکٹر جو کہ پیورلی ایکسپورٹ سیکٹر ہے جس میں یومن رسورٹ ایسا ہی ہے کہ سوفٹر ایکسپورٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ اور اس کو آپ ٹیکسی کے پاس کریں اب جب اس پہ ٹیکسی پاس آئی آپ دیکھیں ٹی آجی کا شیئر ڈاؤن نیٹسول کا شیئر ڈاؤن ایوین کے شیئر ڈاؤن دنیا کو ہمیں اس وقت دیکھیں کرونا کی وجہ سے یہ وائد انڈسٹری ہے جس نے پوری دنیا میں میرا خیال ہے کہ کوئی تین چار سو بلین ڈالر سے زیادہ جتنے بھی ٹاپ ویلڈی تھے ان کی ویلس جو ہے نا ایک ٹیلین ڈالر بڑھ گئی بھر کیسے بڑھ گئی کوویڈ ہے کام نہیں ہے جوب نہیں ہے یہ آئی ٹی کے انڈسٹری نے دنیا میں ایک سال ڈیٹس میں ترکی کیے اور آپ ایک آدمی اٹھ کے آتے ہیں اس کو کچھ پتہ نہیں آئی ٹی کا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ کہتے ہیں اچھا یہاں سے ریوینی جنریٹ ہو رہا ہے اچھا اس کو ٹیکس کرو اچھا بھئی یہ سرویسز دے رہے ہیں اس کو نہیں کچھ پتہ کہ کون سے سرویسز دے رہے ہیں بھئی یہ آئی ٹی کے سرویسز دے رہے ہیں یہ کچھ سڑک میں گاڑی تو نہیں چلا رہے ہیں کچھ ٹرانسپورٹ کی سرویسز تو نہیں دے رہے ہیں اگر آپ نے اس کو ہی بیڑا گرک کر دیا تو پھر آگے آپ کیا کریں گے یہ بہت خطرناک بات ہے بڑی امورڈنٹ بات ہے سر جو سیکٹر کو بہتری کرنے لگتا ہے ابھی ہم انترپنورشپ کو بڑا ہوا دینے کی بات کرتے ہیں کوئی کمانے لگ جائے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں وہ کما کیوں رہا ہے ہمیں کیوں نہیں دے رہا پہلے ہی سر ایک چیز بڑی آج کل میں ذرا آپ سے یہ کھل کے ڈسکرس کروں گا میں چاہوں گا آپ اس پر ذرا بڑا بھرپور اپنے ڈیٹیل موقع دیں دونوں حضرات پہلے فہین ساں سر دگنی پیٹرولیم لیوی لے رہا ہے پاکستان ان کنٹریز میں جو ٹکا کے لیوی ٹیکس لے رہا ہے یہ دگنی لیوی پیٹرولیم پر لینے سے بھی چھے ماہ کا جو مالیاتی خسارہ ہے وہ گزشتہ سال کے نسبت بڑھ گیا ہے سر تو ہمیں کیا فائدہ ہے کہ ہمیں ان ڈائریک ٹیکس ٹکا ٹکا کر دیں اور اس کا ان ریٹرن ہمیں نہ سڑکیں بنا کر دیا جائے نہ روزگار کی صورت میں دیا جائے اور نہ ہی ہمیں امپلائیمنٹ میں آسانی کاروبار بڑھانے میں آسانی اور نہ انٹرپرنورشپ کو بڑھاوہ دینے میں دیا جائے تو یہ تو سر بڑا ڈیمیجنگ پارٹ ہو جائے گا آگے آنے والے دنوں میں اور اوپر سے ٹیکس کلیکشن پر بھی ایک غلق بوجھ پڑے گا میں پہلے بولوں ارسلان جی سر جی شکریہ اجاز دیکھیں ارسلان بات بکل ٹھیک ہے ٹیکسیشن کسی بھی قسم کا ہو لیوی ہو ڈبل لیوی ہو سنگل لیوی ہو ہاف لیوی ہو کسی قسم کا بھی ٹیکس سنیم صاحب نے بڑی بڑی گہرائی میں کیونکہ ان کو بزنس کی سمجھ ہے وہ ایک ایکسپرٹ ہیں اس میں کہ بزنس کو اپنے کاؤسٹس کم کرنے ہوتے ہیں انٹرپرنورشپ ایک ایسی چیز ہوتی کہ انسان اپنے ایک ایک ترقیب یا اپنی سوچ سے ایک کاروبار شروع کرتا ہے اور اس سے پھر وہ کاروبار جب بڑھتا ہے تو اور لوگ اس میں آتے ہیں جس کے ساتھ لوگی روزیاں لگتی ہیں اور آپ کی امپلائیمنٹ بڑھتی ہے اور آپ کی ٹیکسیشن آپ کی انکم بڑھنی شروع ہو جاتی ہے جو گورنٹ کی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک وشیس سرکل سے نکلنا چاہ رہا ہے پاکستان یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ لیوی لگ رہی ہے لیکن آپ کو چیزیں نظر نہیں آ رہی اصل میں چیزیں جو ہو رہی ہیں نا وہ تھوڑے سے زیادہ آپ پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے ابھی جو اگر ٹیکسیشن رہا ہوا ہے تو گورنٹ کے پاس دو خاص طور پر بہت ضروری چیزیں کرنے کو نمبر ایک ڈیویلیمنٹل پروجیکٹس جن کے انظر آپ کو تعمیراتی چیزیں نظر آئیں جس میں آپ کو لوگ کی کاروبار نظر آئے لوگ کی کھپت ہو دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت میں اپنے خسارے بھی پورے کرنے ہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ایک وقت میں کرنی پڑ لی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے میں اسے کہ آپ کو ڈسکرائب کر رہا ہوں اس کی تفصیل میں جا رہا ہوں کہ اصل میں ایشو کیا ہے ابھی اس وقت حکومت کی مجبوری بن چکی ہے کہ وہ اپنے جو ہے لیوی کینہ کیسی پورا کریں لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ خبر بھی مل رہی ہے اور میں آپ کو ایکزیکٹ فگر بھی بتا دیتا ہوں اور خوشہ ان بات ہے کہ ایف پی آر میں آٹھ مینے کا جو اپنا ٹارگٹ تھا وہ کروس کر دیا تھا یعنی کہ ان کا ٹارگٹ تھا دو اشاریہ نو کھرب روپے اکٹھے کرنے تھے انہوں نے فروری تک انہوں نے تین ارب انہوں نے اٹھارہ ارب زیادہ انہوں نے اکٹھے کیے دو اشاریہ نو دو کھرب تھا سوری جو ان کا حدف تھی بلکل ٹھیک چیرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں پوزیٹیو چیزیں بھی ہو رہی ہیں بہت آپ کی بات اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے کہ تھوڑی ویزیبلیٹی یعنی کہ نظر آنی چاہیے کہ یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں ساتھ میں ارسلان خاص طور پر ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا اس میں نیم صاحب بھی اگر چاہیں تو اس میں ضرور کچھ کہیے گا کہ حکومت میں میں خیال ہے دو سال کے اندر دو سو ارب روپے واپس کی ہیں ٹیکس ری فنڈز کی کیونکہ ہم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں دو سو ارب کا جو ری فنڈز ہوئے ہیں اب یہ فیسٹر کا سسٹم آئے جسے آپ کی ری فنڈز آٹومیٹ ہو گئے اس میں کوئی انسانی ہاتھ یا انسانی مداخلت نہیں ہوتی یہ تجارت کے لیے بہت اچھا ہے لیکن مجھے تھوڑا سا افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کا کہیں ذکر نہیں آتا ایک طرف نظر آنی چاہیے چیزیں اور دکھانی چاہیے دوسری طرف ذکر بھی کرنا ضروری ہے میں یہ نہیں کہہ رہا مسئلے نہیں ہیں مسئلے ہیں لیکن وہ ہینڈل ہو جائیں گے لیکن سب نے مل کئی کرنا ہے نائن صاحب اچھا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں ری فرنڈ جو ہے وہ تو عرصے سے قومت اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے جینور ری فرنڈ ہیں اس کے بہت بہت مسائل بھی ہیں اس وقت دیکھیں اس وقت سب سے بڑا ایشیو وہ ایک ٹرسٹ ایفیسٹ کا ہے اور ایک کنفرسیشن کا بڑا فقدان ہے اب چیرمن ایبیر سے اگر آج آپ ٹیکس کی بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں ان کو بلانا چاہتے ہیں تو وہ شاید آتے نہیں ہیں چیمبرس میں ویزٹ نہیں کرتے ہیں ان کو آنا چاہیے ان کے ممبرس کو آنا چاہیے سب رہو بتا ہے کیا ہے اور ایشیو بھی ہے میں چاہوں گا فہیم صاحب اس میں بعد میں وہ بدل جاتے ہیں نا جب وہ آتے ہیں زیادہ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا رہا ہوں کہ آج حکومت کاریہ جو ایف ٹیو نے بھی بیجی ہیں پرپوزر پورا پاکستان بھیجتا ہے عمل اس پر نہیں ہوتا بات یہ ہے ہیومن انٹریکشن ختم کریں سب سے پہلی بات ہے دوسرا بات یہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بیجی دیکھیں یار اس وقت سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے سر کیسے کریں گے تاجروں کو کہہ رہتے ہیں سر بجے دکانے بند کر لیں برہر کسی ایس او پیس کے تاجر کہتے ہیں نہیں کریں گے تاجر ایک ون سیکٹر ہے تاجر ایک ون سیکٹر لیکن آپ دیکھیں ایک آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ آپ دو حضرات سے پہلے مجھے اس کا جواب ہے آپ یہ بتائیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے کچھ پیری میٹرز ہوں گے نا بلکل ہیں نا پیری میٹرز بلکل اپنے کا موجود ہیں اگر اکومت کہتی ہے تاجروں کو دکانے بند کرنے چاہیے تو ان کو دکانے بند کر دینی چاہیے میں اس میں کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے اور خاص طور پر کوویڈ کی جو تھرڈ ویو ہے یہ انتہائی ڈینجرس ہے سر نے یہ بہت تیزی سے پھیل بھی نہیں ہے کوئی طریقہ کار کا اختیار کرنا بھی صحیح وہ بیٹھ کے کریں نا ان کے ساتھ بلکے بیٹھ کے کریں دیکھیں ہمارے لوگ اب دیکھیں ایکانومی پچھلے دو سال میں اتنی تباہ ہو چکی ہے اور اس سے سب سے زیادہ جو تبقہ ایفیکٹ بڑھے ان دو کروڑ انمپلائیمنٹ ہوئی ہے نا ان دو کروڑ ڈیرھ کروڑ وہ لوگ ہیں جو سنٹر میں کام کرتے ہیں سر میڈل کلاس لوگر اگر آپ کے پورے ملک پر بیس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں جو آپ کہتے ہیں اور بیس لاکھ میں سے چار لاکھ وہ لوگ ہیں جو بزنس کاریگری میں آتے ہیں باقی سیڈڈ کلاس میں آتے ہیں آپ کوئی ایسا نظام وضع کریں جس پہ آپ ان بورڈ لیں بزنس کمینٹی کو بھی آپ اس میں آن بورڈ لیں بیروکٹریسی کو بھی اور اس بورڈ لیں گورنمنٹ کے جو پارلیمنٹ کے لوگوں کو بھی اور یہ جیسے ہم کہتے ہیں جی پروپوزل ہم نے بھیج دیا پروپوزل وہاں تو انہیں ڈرسپیٹ میں پھینکتے نہیں کون پڑھ سکتے ساری پروپوزل بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون کون سا کام آسان ہے سر آپ جیبر آف کومرس کی ٹیکسیشن جمیٹی کو ایک کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کیا فائدہ ہوتا ہے جب ٹیکسیشن ریفارنس پہ بھاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آج آپ کہہ دیں آپ کا میجر ریونیو آ کہاں سے رہا ہے دیکھیں ایک آپ کا ریونیو آ رہا ہے کسٹم ڈیوٹی سے اب اس میں کوئی نہیں ہوتا وہ کسٹم کی جیوٹی آپ پھیک ہے دوسری آپ پندرہ سو عرب سے زیادہ تو آپ ڈریکٹ ٹیکسیشن لیتی رہی ہیں آپ تو ساری انڈریکٹ ٹیکسیشن میں ہیں کوئی موبائل پہ ٹیکس دے رہا ہے کوئی پیجلی پہ دے رہا ہے گیس پہ دے رہا ہے سیل ٹیکس دے رہا ہے اور دن بدن چیزوں کو مشکل سے مشکل کرتے جا رہے ہیں ہمیں تو ایک ایسا معاشی انقلاب لانے کی ضرورت ہے سنتی انقلاب لانے کی ضرورت ہے تجارتی انقلاب لانے کی ضرورت ہے ہمیں ایک ایسا اوپن اینڈ پلیٹ فارم تمام بزنس کمیونٹی کو دینے لیے یہ بڑی سنتیں دیکھیں آپ کی تھوڑی تھوڑی آپ گروہ کر رہی ہیں ان کو آپ موقع دیں اب آپ نے بیجلی کی قیمت بڑھا دی آپ کہتے ہیں ہم گیس کی قیمت بڑھا دیں گے سر پیچاسے پیسی اور بڑھنے جا رہی ہے سرکلر ڈیٹس کو کور آپ کرنے کے لیے ہم نے دس سو اسی عرب کی آپ بیجلی بیگی کر دیں گے تین سال میں اور آپ کہیں گے ہم تین سال پر ہمارا سرکلر ڈیٹس دیر ہو ہے یہ کونسا کربا رہا ہے آپ کا جو بزنسمن ہیں وہ آپ سے صرف ایک چیز مانگتا ہے کہ ہمیں فیسیلیٹیشن دے پیسہ گھومنے کمار کے لیے فہیم صاحب جو بات نعیم صاحب کر رہے ہیں یہ بڑی امپورڈنی میں چاہوں گا میرا چھوٹے سوال ہے اس کو تھوڑا سا الیبریٹ بھی کر دیں اور مجھے بھی سمجھا دیں کہ کیسے ہوتا ہے میرا خیال ہے پاکستان ان دو چار ملکوں میں سے ہے دو چار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دو چار ہی پاکستان ان دو چار ملکوں میں سے ہے جو اپنا سرکولر ڈیٹ پورا کرنے کے لیے بوجھ ان پر ڈالتے ہیں جو بجلی کا بل دیتے ہیں دیکھیں جو بجلی کا بل دے رہے ہیں بلکل وہ ان پر بوجھ ہے آپ پہ ہے مجھ پہ ہے غریب پہ ہے امیر پہ ہے جو خسارے جو ہیں ہمارے وہ پورے کرنے ہیں اب ظاہری بات ہے جو دے رہے ہیں انہی سے ہی لیا جا رہا ہے جس کا یہ بات غلط ہے پہلے جو بات ہے جو چوری کرتے ہیں ان سے سب سے پہلے لینا چاہیے دوسری بات یہ ہے جو آپ کی جو یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کے جو دو تین چار جو میجر خرچیں ہیں ان میں سے ایک ہے یہ جو ہم فرنس آئل پہ جو ساری کرتے ہیں ہم تیل امپورٹ کر کے ہم اس کو جلا کے پھر بجلی بناتے ہیں ایسا یہ سر اس پہ بابندیہ بھی دکھاتے ہیں پھر اٹھا بھی دیتے ہیں جی اس کا متبادل جو ہے وہ ہائیڈرو ہے کہ آپ ہائیڈرو پہ آئیں جو اس پہ بہت سستا پڑتا ہے وہ تین چار سینٹ پہ آ کے بعد رکھتی اور چپ جار سال کے بعد وہ ویسی مفت میں ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے وہ سارے اپنے خرچے پورے کر لی ہوتے ہیں سو یہ چند فیصلے ہیں جن پہ فوکس حکومت کر رہی ہے اور کرنا بہت ضروری ہے اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ لیٹ ہے یہ تقریباً پندرہ سال پہلے ان چیز پہ بہت زیادہ خوکس ہوں سر کول پر بھی کوئی ایسا خاص ورکاوٹ نہیں ہوا کول انرجی کا استعمال کیا جا سکتا تھا اس پر ورکاوٹ نہیں ہوا میں سر دوبارہ سے اس چیز پہ کہ اگر ہم دو چیزیں ایک تو فہیم صاحب لیوی ڈیوٹی دوسرا ہم سرکولر ڈیٹ کی مد میں جو انڈائریکٹ ٹیکسس کی بھرمار اور بجلی کے یونٹ کا مہنگا ہونا اب یہ ایک نیا میکنیزم سامنے آگیا ہے کہ اب دو سال کے اندر بجلی چھے روپے تک اور مہنگی ہو جائے گی فی یونٹ ان دو سالوں میں گورنمنٹ ایسا میکنیزم لا رہی ہے اب یہ آنے والے دنوں میں بگلی دوبارہ پیسٹ سے پچانوے پیسے فی یونٹ مہنگی کریں تو یہ جو پیسے پیسے کر کے مہنگی کر رہے تھے پہلی بہت ہو گئی مجھے بتائیں سر کیسے کاروبار چلے گا کیسے اکانومی چلے گی جو مہنگائی آرہی ہے یہ دو سال والی بات کو میں ری چیک کروں گا ویسے ایک بات میں آپ کو واضح طور پر کہہ دوں آپ کی بھی بھی خیال شاید علم میں ہوگا کہ جو مہنگے اور پرانے پروجیکٹس ہیں ان کو بند کر رہے ہیں بجلی کے ان کو ریپلیس کر رہے ہیں اچھا سر میں چاہوں گا ایک چھوٹا بریک لوں گا آپ سے اس پہ ذرا ڈیٹیل بات بھی کروں گا پرانے پروجیکٹس جو بگلی پر بوجھ ہیں اس کو بند کر رہے ہیں تو پھر جو بجلی کی ڈیمانڈ سپلائی والا محملہ اس کو پورا کیسے کریں گے واپس آتے ہیں بریک سے اس پہ بات کریں گے ویلکم بیک جیو بریک پر جانے سے پہلے فہین صاحب اور نعیم صاحب سے جو بات ہو رہی تھی وہ پاور ٹیریف کیا حوالے سے ہو رہی تھی فہین صاحب کچھ کہہ رہے تھے میں چاہوں گا فہین صاحب اپنی بات درہ کمپلیٹ کریں تو میں درہ نعیم صاحب کا بھی ویو لوں فہین صاحب میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال اس میں ایڈ کر لی جائے گا دوبارہ سے اگر ہم وہ پلانٹس یا وہ جگہیں جہاں سے ہم بگلی مہنگی لے رہے ہیں وہ بند کرتے ہیں تو جو رصد اور طلب یعنی ہماری ڈیمانڈ اور سپلائی والا جو فارمولا ہے کیا ہم اسے پورا کر پائیں گے عجیب بہت اچھا سوال ہے کیونکہ آپ نے وہ پوائنٹ پکڑا ہے جس کو اس مدنظر رکھ کے آگے چلنا ہوتا ہے بلکل ہو جائے گا کیونکہ یہ سارا انیلائز کر کے کیا جا رہا ہے کہ آپ کی ویسی سپلائی جو ہے وہ ایکسیس میں ہے اور جو مہنگے جو یونٹس ہیں جو پرانے یونٹس ہیں جو انیفیشنٹ یونٹس ہیں اور خاص طور پر وہ جن کی تیس سال کا وقت ختم ہو گئے جو انیس سو نوے کی شروع میں جو شروع لگے تھے تو ان سب کو اب ختم کیا جا رہا ہے نئے پروجیکٹس کے ساتھ اب وہ نئے پروجیکٹس ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی سپلائی بند کر دیں وہ ریپلیس ہو رہی ہے ساتھ ہی جو خوشائن بات یہ ہے کہ ہائیڈرو کو بہت عرصے بعد پھر سے رینیووبل انرڈی کی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں لیکن ہائیڈرو جو سب سے سستی بجلی بنتی ہے اس کو مہنگا قرار کے اس کو نون رینیووبل قرار کے سائٹ پر کر دیا گیا تو وہ اب بافیس لسٹ میں آگئی ہے اور ہائیڈرو پروجیکٹس پر اب مزید فوکس آ رہا ہے ظاہری بات ہے جیسے آپ ایک پروجیکٹ بند کر دیں وہ ایسے اندر دن تو نہیں بند کیا جائیں گے ان کو بہت سائنٹیفک طریقے سے بند کیا جائے گا میں ساتھ ساتھ یہ کہتا چلا جاؤں کہ پاور سیکٹر میں سب سے زیادہ ری سٹرکچرنگ کی ضرورت ہے اور اس میں تین چار وجوہات ہیں کہ آپ کا یہ خسارہ ہے پہلا یہ کہ جس فیول سے ہم بجلی بناتے ہیں دوسرا جو آپ کے ٹرانزمیشن لاؤسز ہیں تیسرا جو ہے بیسیکلی کہ آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے جو آپ کے فیول اور ٹرانزمیشن جو ہے نا یہاں پہ سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے یہاں پہ سب سے زیادہ سیونگ بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ جو پلان حکومت کی جو پوری کوشش ہے کہ اس چیز کو بہتر کریں پرابلمز اپنی جگہ ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے لیکن کم از کم ایک اس چیز پہ بہت غور سے سوچا جا رہا ہے اور جب تک ہم ہائیڈرو پہ نہیں جائیں گے تو آپ کی بجلی سستی بہت دیر بعد ہوگی یہ بار ٹھیک ہے اور نہیں ہوگی سستی تو کوس افیکٹل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم جتنی بیجلی پیدا کریں وہ مہنگی بیجلی پیدا کریں دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جیسے فہیم صاحب نے کہا کہ ایک تو ہماری ترسمیشن لوسز بہت ہیں دوسرا ہماری چوری بہت ہیں دوسرا ہماری چاہیے کس پہ کریں گے نہیں اور کس پہ کریں گے آپ جا گئے آپ کھموں پر ٹھاتر کر دیں ایک چھوٹی چیز ایک ہے کہ آپ میٹر وہ لگاتے ہیں جس کو ہم لوگ مہنگ پہ کر سکتے ہیں آپ اس میں پیسے اپنے جتنے کارڈ کا پہ کر رہے ہیں یہی بات ہم جب تک کرتے کرتے کا کہہ رہے ہیں عوام پہ بوجھ بار رہا ہے بنیادی چیز کیا ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ ترسمیشن لوسز کو آپ کی انسٹال کپیسٹی اس وقت 36000 میگا وارڈ تک پہنچ گیا لیکن آپ کی اس وقت جو ضرورت ہے وہ تقیباً تیس ہزار میگا وارڈ کے قریب ہے آپ کی بہت ساری بیڈیس میں ضائع بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ پیسہ چاہیے اور آپ کو اس وقت پاور سیکٹر میں واقعی ریسٹرچنگ کی بڑی ضرورت ہے خاص طور پر آئی پیس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے آپ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ لوگ کو روپیز میں کارٹیک کریں بہت آپ نے انٹرنیشنل موجودے کی ہوئے ہیں آپ کو آپ پہلے بھی بغیر چکے انٹرنیشنل کورٹس پر سارے معاملات ان کو بیٹھ کے سنسبلی ہینڈل کرنی کوش کریں اور جیسے کہ پولیٹیکل سلوگن جا رہے بڑھے دو سال میں یہ پانچ روپے ٹیرپ بڑھانے کی بات کریں کس لیے بڑھانے کی بات کریں تو کس پر کنزیومر پر بوجھ پڑے گا مطلب آپ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے پچاس ارب کٹھا کرنا ہے تو وہ پانچ کروڑ لوگوں پر ڈیوائیڈ کریں سر میں یہ تھوڑا سا شیئر بھی کروں آپ دو حضرات کے ساتھ ایک یہ کہ جو سمری ہے اس کے مطابق جس بات کی تذریک ہوئی ہے سمری کی بات کرنا ہو وہ ہی کہہ رہی ہے مالی سال دوہزار بیس میں سرکولر ڈیٹ پچپن سو آڑتیس ارب روپے بڑھ جائے گا اور سب بیس کے آخر تک کرز بڑھ کر دو ارب پندرہ کرب ہو جائے گا جون دوہزار انیس میں جو ایک ارب بارہ کروڑ روپے تھا یعنی کم تھا اب ہم پاور ڈیویین کے مطابق یہ بتا دیں کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے روہ مالی سال کے دوران چار سو چھتے سرب روپے اور مالی سال دوہزار بائیس میں آٹ سو اٹھتر اور اسی طرح دوہزار تئیس میں ایک کرب پچھت سرب روپے تک بڑھ جائے گا سب کیسے پورا کریں گے لیکن اب دو سائٹس ہے نا ایک سائٹ جو ہے جب چوک ہو رہے ہیں آپ چوک کہاں سے ہو رہے ہیں آپ کی پبلک سیکٹر اورگنیزیشن جو ہے وہ لاؤسٹر میں جائے گی ہیں جیسے پی آئیے ہے سٹیل ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کوئی پالیسی لے کے نہیں ہے اب کہتے ضرور ہیں ہم اس کو پرائیویٹ کریں گے کئی پولیٹیکل معاملات ایسے ہیں کئی مسئلت ہیں شہسی طور پر جو آپ نہیں کرتے اب یہ ساری چیزوں کو ری سٹرکشر کرنے کی ضرور ہیں بیٹھ کے دیکھیں کہ ہم ان میں ان کو اگرام ٹھیک تو نہیں کر سکتے سر نہیں ہو سکتا لیکن ہم اس میں کیسے بہتری لاسکتے یا اس کی تو بات ہو سکتی ہے نا ابھی جیسے رینویویل انڈرڈی کی بات کی اب دنیا پوری میں رینویویل تکنالوجی بڑی ایفیشینٹ اور بڑی سستی ہو گئی ہے آپ اگلے دس سال میں آپ دیکھیں گے دنیا میں سکشی پرشنٹ گارڈیاں آپ کو الیکٹرک کے لکھ جائیں گی اسی طرح آپ بہت سارا بیلی کے وجہ لیکن جیسے یہ پرانے پلانٹس ہیں اس کا بند کریں نئے ایفیشینٹ پلانٹس لے کے ہیں اس کے بعد آپ خاص طور پر ڈسٹریبیشن لائنس کو اپنی بہتر کریں دوسرا اپنے ریٹس کو بہتر کریں اپنی ایکسپورٹ کو آپ سپورٹ کریں یہ سارے وہ معاملات ہیں جو بھاری بیورکٹریسی کو کرنے ہیں اب وہ ٹائم ہے جب آپ گورنمنٹ سے کام لینے آپ نے کہا بھی دیا نا گورنمنٹ کو کام لینے فائیم صاحب سے ایک چیز گورنمنٹ کا کام فیجلیٹیشن ہے گورنمنٹ کو فیجلیٹیٹ کریں آپ دیکھیں بزنسمن خود با خود آگے روزگار بھی دے گا اور گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دے گا فری فلوٹ پالیسی ڈالر کو چھوڑ دینا اس کے مطابق یہ غلط تھی اس پر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے پاکستان کو مہنگائی پاکستان کی کمر توڑ گئی ہے میں صرف ایک چھوٹی تھی چیز سر کنزیومر مارکیٹ ہے کنزمشن پاور نہ رہے تو کیسے چلے گا کاروبار فہیم صاحب بہت لاؤڈلی یہ چیز کہتے کم آپ کو واضح آ رہی ہے میری جی آ رہی ہے سر میں کہہ رہا تھا آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں میرے تاثرات فری فلوٹ اور میں بہت دفعہ کیچ کہوں گا کہ کبھی بھی فری فلوٹ نہیں کیا جاتا کوئی بھی ملک ایسے فری فلوٹ نہیں کرتا ہم نے جو ایک وقت تھا ایک سو پانچ رپے کا ڈالر تھا یہ دوہزار سارہ کی بات ہے پھر اچانک ہم نے اس کو گرایا پھر ایک سو داز پھر ایک سو تیس پھر ہم نے اس کو دیکھا کہ ایک سو ایک سو ایک سو ستر کے قریب جا کے وہ رکا ابھی جو ہے ہم ٹیکنیکلی میں ٹیکنیکل بات کروں گا ارسلان معذرت سے کہ آپ کا روپیہ فری فلوٹ پہ ہی ہے اور وہ تقریبا بارہ روپیہ بہتر ہو چکا ہے یہ کبھی ہسٹری میں اس طرح نہیں ہوا اب لوگ میرے ساتھ یہ بحث کر سکتے ہیں کہ وہ اتنا گرا تھا تو بہتر ہوئے ہاں میں اگری کرتا ہوں لیکن کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ آہستہ آہستہ وہ روپیہ آپ کا پکا ہوتا جار ہے کیونکہ اس کی جو نیچرل لیول ہے میرے حساب سے میرے انیلیسس کے مطابق یہ ایک سو چائلیس کے قریب ہوگا شاید ایک سو پینٹیس اگر ایکانومی تھوڑی اور پیک اپ کر جاتی ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی ملک دنیا کے اندر ایک پورا ایبسلوٹ فری فال میں نہیں چھوڑتا اپنی کرنسی کو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا اور میں سیسے ابھی بھی قائم ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ جب بڑے تھے دو ہزار اٹھارہ میں میں آپ کے پروگرامز پر آتا تھا میں نے کہا یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے اب دیکھیں نا انٹرسٹ ریٹس کم کی ہیں تو ایکانومی پھر کچھ چلنی شروعی ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس یہ وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن جو اسی وقت آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ روپیہ کو اسی وقت گرایا تھا تو اس سے بہت نقصان ہوا تھا پاکستان کو سب سے پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ پھر سے سٹرانگ ہو رہا ہے ڈالر کے نسبت اس کا یہ نہیں مطلب کہ سائے وہ اپنی نیچرل لیول پہ اچانا سر میری ایک عرض ہے فہیم صاحب ہم ٹھیک ہیں میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں کہ ہم ستر تک گئے ہیں واپس ساٹھ پہ آ جاتے ہیں ففٹی ایٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں روپیہ بہتر ہو رہا ہے لیکن جب روپیہ کی بہتری کی باری آتی ہے تو پیسوں پیسوں میں آتی ہے اور ڈالر کے بڑھنے کی باری آتی ہے تو روپوں روپوں میں آتی ہے اس کا جو ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے وہ عوام پر ہے سر میرا صرف سوال یہ تھا کہ اگر ہم کھانے والی چیزیں باہر سے منگوانے میں آٹھ سو سرسٹ ارب خرچ کر دیں گے تو جو میرے پاکستان میں بننے والی چیزیں پاکستان میں اگنے والی چیزیں ہیں اس کا کیا بنے گا سر باہر سے کیوں منگوانے والے ہیں اس پر کیوں نہیں گورنمنٹ نے سر تجارتی پالیسی نہیں ہے تین سال ہونے والے ہیں ایکشلی میں اس پر تھوڑا زمینہ مجھے پتہ ہے نیم صاحب سے بھی بات کرنی ہے نیم صاحب مائن نہ کیجئے گا میں سے تیس سیکنڈ لوں گا آپ کی ارسلان جو آپ نے پوائنٹس ریز کیا ہمیشہ کی طرح بڑے والیڈ ہیں میں صرف اتنا کلیر کر دینا چاہتا ہوں ایک ٹریڈ پالیسی آ چکی ہے ٹیرف ریشنالیزیشن پالیسی آ چکی ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلے نہیں تھا لیکن جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک غلط ایسٹیمیشن ہوئی تھی کہ کتنا ہمارے ناج اگرا ہے اور کتنا ہمارے پاس ہے اور کتنا ہمیں چاہی ہے اس کی وجہ سے سارے مسئلے ہوئے تھے میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا میں یقین ہے کہ نیم صاحب بھی کچھ کہنا چاہیے ان کے پاس کافی اس کے اوپر چیزیں ایک تو جو ڈالر کی بات کی نا سر کارٹن بھی آئیڈ گرے ہیں آپ کہتے ہیں اس وقت پاکستان میں ڈالر کی ڈیمانڈ بہت کام ہے اس کی ڈیمانڈ اس لیے کم ہے کہ ٹریڈنگ نہیں ہو رہی اپنے دو سال سے ٹریڈنگ ہو گیا ہر آدمی کو دس ہزار ڈالر نہیں جانے کی جازت ہوتی ہے اور دوسرا ہماری ایک سپورٹ کو تھوڑا سی کم ہوئی ہے تو اس وجہ سے آپ کو ڈالر میں جو ڈیمانڈ ڈالر کی زیادہ بڑھ گی تو ڈالر جو ہے وہ دوبارہ بڑھ جائے گا دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جناس کی مہنگائی جو ہے نا یہ ایک ٹائم بم ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا خطرناک چیز ہے جو کہ ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس سال ابھی تک 5.64 ملین بیلز جو ہے نا وہ پروڈیوز ہوئی ہیں جو جنرس کے پاس ان میں سے کچھ کہی ہیں اور کارٹن کی بات ہے یہ کہاں 15-16 ملین بیلز کی ہم بات کیا کرتے تھے اب ہم اپنے پروڈیوز سے مگانے کی بات کر رہے ہیں مدبکستان سے مگانے کی بات کر رہے ہیں پھر جب امپورٹ کر کے یعنی کہ بنیادی را میٹریل آپ کا کیا تھا ایکسپورٹ میں جب آتے ایکسٹرائی نیرسی کا وہ تھی کارٹن آج آپ کارٹن بھی باہر سے آ رہی ہے دھاگا بھی باہر سے کارٹن بھی باہر سے آ رہی ہے پھر جہاں سے دھاگا بن کے ایکسپورٹ ہوگا تو ہم تو انٹرنیشنل مارکنٹ میں کمپیٹیٹیو رہیں گی نہیں میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ آج پچاس سال ہوگے ہماری ٹیکسٹائل سنت کو دنیا کی نمبر ون ٹیکسٹائل سنت تھی اس کو اس وقت بھی اپنا یہ سٹیٹس ریٹین کرنا چاہیے تھا اس میں ویلیو ایڈیشن ہوں نہیں تھی سر ہمارے سات سات بنگلہ دیش کہاں سے کہاں چلا گیا دیکھیں اب ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہماری آنکھیں گھلی ہیں لیکن ہم دیکھتے ضرور ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پروریٹیو یہ ہیں پتہ ایک آدمی اگر مل لگاتا ہے تو وہ اگلی مل لگانے کی کوشش نہیں کرتا کہ حکومت جو ہے وہ ٹیکسیشن کے معاملے میں انڈسٹری کو اتنا تنگ کرتی ہے بزن میں کتنا تنگ کرتی ہے اب آپ دیکھیں کہ ان کو اجازت نامی اینو سے رکھ لینے میں پھلی ہو جاتی ہے اب دیکھیں پروریٹی کا کام شروع ہوا حکومت نے اس سیکٹر میں مراد دیں اب ہر جس کو دیں گے وہ پروریٹی کو کام کر رہے ہیں اب جس سے بھی پوچھیں گے اس لیے کہ لوگ کس سے ڈڑھتے ہیں لوگ اپ بی آر سے ڈڑھتے ہیں لوگ ٹیکسیشن سے ڈڑھتے ہیں لوگ نوٹسی سے ڈڑھتے ہیں اب میں نے آپ کو آئی ٹی کی بات کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہی کمپنیز کو نوٹس آگئی کہ بھئی آپ سرویسز کو ڈڑھیں گے سرویسز کیا ہے آپ سرویسز پر ٹیکس لگتا ہے اب میں نے جس سے ابھی آپ کو بتایا ابھی بھی دیکھیں کہ جتنی بھی آئی ٹی کی سیکٹر کی سٹاک بارکٹ میں کمپنیاں لیفٹے ہیں ساری کی ساری اس وقت ڈاؤن جا رہی تو ہمارے یہاں کوئی کلیر کٹ پولیسیز نہیں چاہ رہی جس کو اوپر حکومت خود انیشیٹیو دے اور آگے آکے ان لوگوں کو بلائے اور انہیں کہیں کہ آپ حکومت ایک دفعہ سب کو کی بلا کے کہ ہمیں اتنے بلین ڈالر کا ریوینو شاہی ہے آپ بتائیں آپ ہمیں اتنے بلین ڈالر کا اس کون کو ریوینو کیسے دے سکتے ہیں اس ور کو کیسے لاکے دے سکتے ہیں اور ہم آپ کی لئے کیا کر سکتے ہیں آپ دیکھیں میری ٹیبل میں فیصلہ ہو جائے گا اب وہ کہتے ہیں نہیں بیورو کسی کہتے ہیں ہم تو ریجیٹ ہے ایک لیٹر نکالنے کے لیے اتنا عذاب بن جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے فیم صاحب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑی بچت ہوئی تھی چکہ امپورٹ بل نہیں تھا لیکن سر اب شروع ہوں گے پیسے واپسی اور باقی معاملات تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ایک طرف رہ جائے گا امپورٹ بل بھی بڑھ جائے گا امپورٹ بل اگر آپ کا جب بڑھنا شروع ہوگا تو آپ کے اندر آپ کو دوسرے بھی انفلوز ایکسپیکٹیڈ ہوں گے ابھی سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ کی اکانومی سلو لور لیول پر ہے جب وہ بڑھتی ہے تو یقیناً آپ کے امپورٹ لیول بڑھے گا اگر ہم نے امپورٹ اچھے والے کی ہے تو پھر وہ امپورٹ لیول بڑھتا ہے تو کوئی بری بات نہیں بے شک آپ کے ڈیفیسٹ میں چلا جائے مادرت کے ساتھ وقت کی کمی ہے اور انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں اس پر بڑا ڈیٹیل ڈسکیشن ہوگی نعیم صاحب آپ کا بھی شکریہ فہین صاحب کا بھی شکریہ منڈے کے روز پھر ہوگی ملاقات اپنا خیال رکھے گا